اے رول کیلکلیٹر ہے کہ کافی نیچیز میرے پاس آگئی ہیں تو اس طرح آپ ایکسپلوڈ کریں گے تو آپ کے پاس تھاؤزنڈز او نیچیز آ جائیں گی لیکن یہ کہ ہمیں نیچیز بڑی اچھی چی مل رہی ہیں تو اس طرح ہم ڈیلی کے دس سے پندرہ ویب سائٹس کو ایکسپلوڈ کریں گے تو ہمارے پاس کافی نیچیز آ جائیں گی یہ ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے اس کا میں نے کوڈ کوپی کیا اور میں نے جب پٹ کیا اس کی ایک اور ویب سائٹ میرے پاس آگئی اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو میرے چینل نیچیز ریسرچ کی کمپلیٹ سیریز میں میں نے آپ کے ساتھ بہت سارے ڈیفرنڈ میتھڈز شیئر کی ہیں لیکن آج کے جو میتھڈ ہے تھوڑا سا یونیک ہے تھوڑا سا ہٹ کے میتھڈ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور موسی موسی یہ پیٹ کورسز میں کروایا جاتا ہے لیکن اگر آپ میرے چینل کے سبسکرائب ہو رہو تو آپ کو میں فری میں پروائیڈ کر رہا ہوں یاد رکھی گیا اگر آپ بلوگنگ کرنا چاہ رہے ہو آن لائن ارننگ کرنا چاہ رہے ہو اور گوگل ایڈسنس سے ارننگ کرنا چاہ رہے ہو تو یہ میتھڈ سپیشلی ان کے لیے ہے جو گوگل ایڈسنس کے ثروع ارننگ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اس میں ہم گوگل ایڈسنس کو یوز کریں گے اور اس کے ثروع ہم ڈیفرنٹ نیچز فائنڈ اوٹ کریں گے تو یہ بیسکلی میتھڈ کیا ہے کس طرح ورک کرتا ہے اس کے لیے میں ڈیٹیل میں آپ کو گائٹ کروں گا اس سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو اس میتھڈ کو بیسکلی ریورس انجینیرنگ بھی کہا جاتا ہے اور ریورس ایپی میتھڈ بھی کہا جاتا ہے اس میتھڈ میں ہوتا کیا بیسکلی ہم نے ڈیفرنٹ گوگل ایڈسنس کی ویب سیٹس کو فائنڈ اوٹ کرنا ہے ان کے اکاؤنٹ کی آئیڈی فائنڈ اوٹ کرنی ہے کوڈ میں جا کے جب ہم وہ فائنڈ اوٹ کریں گے اس کو ہم ایک ٹول میں ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس اس گوگل ایڈسنس کی ویب سیٹس آ جائیں گی اس اکاؤنٹ کی بیسکلی تمام کی تمام ویب سیٹس آ جائیں گی وہ ڈیفرنٹ نیچز ہوں گی تو اس بیس پہ ہم ڈیفرنٹ نیچز فائنڈ آٹ کریں گے اور ان میں سے جو بھی لوگ ڈی آر کی ہوگی ویب سیڈ یا ایسی نیچ ہوگی جس میں کمپیٹیشن کم ہوگا ہم اس کو کمپیر کریں گے اور اس کو فائنڈ آٹ کر کے اپنے لئے یوز کریں گے لیکن یہ پریکٹیکلی کیسے ہوتا ہے اے ٹو زی چیزیں دیکھنے کے لیے ہم سکرین پہ جاتے ہیں اور اس کو پریکٹیکلی کرتے ہیں تاکہ آپ انڈسٹین کرو اور خود اپلائی کرو اس کو جی فرنس تو چلیں ہم سکرین پہ آگئے ہیں تو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میری ڈیفرنٹ نیچیز سے ریلیٹڈ کافی ویڈیوز ہیں اگر آپ ان کو واش کرتے ہو تو بہت ساری چیزیں آپ کی کلیئر ہو جائیں گی اور آپ ایک اچھی سی بلوگنگ ویب سیٹ بنا سکتے ہو تو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے گوگل پہ جاؤں گا اور میں نے بیسیکلی کرنا کیا ہے کہ میں نے ایک ایسی گوگل ایڈسنس اپروڈ ویب سیٹ فائنڈ آٹ کرنی ہے کہ جس سے جس کو فائنڈ آٹ کر کے اس کے جو آنر ہے اس کی اور گوگل ایڈسنس کی ویب سیٹ میں فائنڈ آٹ کروں گا اس کو میں پریکٹیکلی کرتا ہوں تب آپ کو تھوڑا سا انڈرسٹین کریں گے سمجھیں گے فار اگزمپل میں کوئی بھی نیچ یہاں پہ ریسرچ کرتا ہوں فار اگزمپل میں سرچ کرتا ہوں لائک میٹرک رجیلز ٹویٹی ٹویٹ فور اب یہ میں اس لئی سرچ کر ہوں بسارے لوگ اس پہ کام کر رہے ہوتی ہیں اب یہاں میں آیا تو یہاں میرے پاس پہلے نمبر پہ ایک ویب سیٹ آئی ہے فار اگزمپل میں اس کو اوپن کرتا ہوں میں نے اس کو اوپن کر لیا اب میں نے بیسیکلی کرنا کیا ہے اس ویب سیٹ پہ گوگل ایڈسنس اپروو ہے مطلب یہ آپ کے سامنے ایڈز نظر آ رہے ہیں گوگل ایڈسنس کے ٹھیک ہے یہ ایڈز میرے سامنے آ رہے ہیں اب میں نے کرنا کیا کہ ان کی اس ایڈسنس کے اکاؤنٹ آئی ڈی فائنڈ آٹ کرنی ہے اس کے لیے میں اس کے پیج سورس پہ جاؤں گا سمپلی پیج سورس پہ میں آ گیا اور یہاں پہ میں نے سرچ کرنا ہے سی اے ڈیش پی یو بی میرے سامنے گوگل ایڈسنس کی آئی ڈی کا کوڈ آ گیا ہے یہ سامنے اب اس کو میں نے کوپی کرنے کوپی کر کے یہ میرے سامنے کوپی ہو گی ہے اب میں نے اپنے ٹول پہ جانا ہے یہ بسیکلی ریورس ایڈسنس کا ایک ٹول ہے اب یہاں پہ جب میں اس کی یہ آئی ڈی پٹ کروں گا تو میرے سامنے اس کی اور ویب سیٹز بھی آ جائیں گے فر ایزمپل میں نے سرچ کیا دیکھتے ہیں مجھے کیا ریزلٹ ملتے ہیں میں نے جب سرچ کیا تو اس ٹول نے بتایا کہ یہ جو آئی ڈی ہے یہ ایک ہی ویب سیٹز یوز کر رہی ہے اس کے علاوہ اور ویب سیٹز یوز نہیں کر رہی ہیں تو اس سے مجھے کیا آئی ڈیا ہوا کہ اس کی اور ویب سیٹز نہیں ہیں اس گوگل ایڈسنس پہ ایک ہی ویب سیٹ اپروو ہے اب میں نے تھوڑی سی اور سرسرچنگ کرنی ہے اب میں کسی اور نیچ پہ جاتا ہوں فر ایزمپل میں لکھتا ہوں لائک آرڈر آرڈر ایڈسنس عرار ٹریکنگ جو بھی ہے میں اس تانکے کیورٹس کی بیش پہ جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کوئی ایسی ویب سیٹ ملے جس کے میں لائک ایڈسنس کی کوڈ فائنڈر کر سکھوں فر ایزمپل ایک یہ ہے ٹیسی اس ٹریکنگ.ک اس کو بھی میں اوپن کرتا ہوں اور اس کو بھی میں اوپن کرتا ہوں اور اس کو بھی میں اوپن کر لیتا ہوں تاکہ جس جس نے گوگل ایڈسنس اپنی ویب سائٹ پر لگایا ہوا ہے اس کے مجھے اکاؤنٹ آئیڈیز ملیں اور جو بیسیکلی نچ ریسرچ کے ایک آئیڈیا ہے وہ آپ سمجھ سکو اس نے گوگل ایڈسنس نہیں لگایا ہوا اس نے لگایا ہوا ہے فار ایکزمپل اس کی میں سورس کوچ سے اس کی میں آئیڈی اٹھاتا ہوں سیم لائک وہی پرسیجر ہوگا یہ بیسیکلی اس کی اکاؤنٹ آئیڈی ہے اس کو میں نے کوپی کیا اگین میں اپنے ٹول پر جاتا ہوں اور یہاں پر میں اگین دوبارہ سرچ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیا اس نے اور ویب سائٹ بنائی ہوئے ہیں اب میں نے کیا کیا تھوڑا سا ایکسپین میں کرتا ہوں میں نے یہ ویب سائٹ اوپن کی اس پر گوگل ایڈسنس اپروو ہے اس نچ پر کمپیٹیشن بھی کام میں تو میں نے کیا سوچا میں نے یہ سوچا کیوں نہ میں اس بندے کی اور ویب سائٹ بھی فائنڈ آٹ کروں یہ کائنڈ آف ویب سائٹ ہیک نہیں ہوگا یہ فائنڈ آٹ کرنا اس بندے کی اور ویب سائٹ تو اب اس کا میں نے بیسکلی کیا یہاں سے کوڈ اٹھایا کوڈ اٹھا کے میں واپس اپنے ٹول پر آیا اب مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ اس بندے کی یہ تو اریجنل ویب سائٹ ہے جو ہم نے فائنڈ آٹ کی یہ ہمارے سامنے ہیں لیکن اس کی مجھے دوسری ویب سائٹ بھی مل گئی ہے کونسی یہی والی اس کو میں اوپن کرتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا آنالیسز کرتا ہوں یہ کس بارے میں یہ بسکلی امریکن ایکسپریس گفت کارڈ اب آپ نیچ ویب سائٹ فائنڈ آٹ کر رہے ہو تو کس نیچ پر بناوں آپ گفت کارڈ پر ایک ویب سائٹ بنا سکتے ہو یہ گفت کارڈ پر ٹھیک ہے تو گفت کارڈ بہت زیادہ سرچیز ہوتی ہیں اور اس کا لیک آل ایور دا ورلڈ کافی سرچیز ہیں اور کافی اچھے لیول کیا پر نہیں کر سکتے ہو اگر آپ گفت کارڈ کی نیچ پر ویب سائٹ بناتے ہو یہ ہمارے پاس ایک لائک میں نے آپ کے سامنے ایک ایسٹڈی رکھ دی ہم نے اس کا فائنڈ آٹ کیا اب فر ایزمپل کوئی اور ایگزمپل لیتے ہیں کسی اور نیچ پر جاتے ہیں تھوڑا سا آپ کا آئیڈیا کلیر ہو جائے لائک ریزلٹس پر ہم یہ اور لوٹری پر ٹرائے کرتے ہیں لوٹری سمباد پتن کیا اس کو جب فر ایزمپل میں اس کو اپن کرتا ہوں اس میں گوگل ایڈسنس اپروو ہوگا لیٹسی چیک کرتے ہیں گوگل ایڈسنس اپروو ہے اس پر یہ ایڈز تو ہا رہی ہیں لیکن کنپارم نہیں گوگل ایڈسنس کی ہیں یہ کسی اور اس کے ہیں گوگل ایڈسنس کی نہیں ہے ایڈ میں کوئی اور ویب سیٹس چیک کرتا ہوں لائک ایک دو ویب سیٹس اوپن کرتے ہیں تاکہ ہمیں گوگل ایڈسنس کی ویب سیٹس مل جائی ہے یہ گوگل ایڈسنس کی لگتی ہے کیونکہ ایڈس گوگل ایڈسنس کی ہیں میں اس کی آئیڈی پائنڈ آٹ کرتا ہوں میرے سامنے اس کی آئیڈی آگئی اگر آپ کے پاس آپ کو کوئی اچھی نیچ مل جاتی ہے تو آپ اس طرح کی اور اس بندی کی نیچز فائنڈ آٹ کر سکتے ہو میں نے اگر ایک کوڈ پیس کیا اب مجھے یہ ویب سیٹ اس کا میں نے کوڈ کوپی کیا اور میں نے جب پٹ کیا اس کی ایک اور ویب سیٹس میرے پاس آگئی مطلب یہ دونوں ویب سیٹس سیم گوگل ایڈسنس یوز کر رہی ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے اس طرح بھی آپ نیچز فائنڈ آٹ کر سکتے ہو اب میرے پاس یہ ایک نیچ آئیڈیا آگیا گارڈ موڈ وان آپ اس پر ریسرچ کریں اس نے یوز کیا ہو ہم اس کو کلوز کرتے ہیں اور اور تھوڑی سی نیچز ایکسپلور کرتے ہیں like today match predictions اس پر کسی ایک ویب سیٹس کو اپن کرتا ہوں یہ سپورٹس کی نیچ پر میں آگیا ہوں تاکہ ساری نیچز آپ کو clear کروں بتاؤں کہ آپ کسی بھی نیچ پر اس نہ کھار سکتے ہو اس نے گوگل ایڈسنس نہیں یوز کیا ہو پہلی ویب سیٹس اپن کرتے ہیں اس کے لئے اس کو بھی اپن کرتے ہیں ایک کرک ایڈسن کو بھی اپن کرتے ہیں کسی ایک نے گوگل ایڈسنس اگر اپروف کیا ہوا ہے یہ یوز کر رہا ہے تو ہمیں اس کی which is like مل جائیں گی وہ kind of blog ہو blogging ویب سیٹس ہو ٹھیک ہے اب اس نے گوگل ایڈسنس i think use کیا ہو اس کے source code میں جاتا ہوں again میں وہی step use کروں گا مجھے اس کی id مل گئی اس id کو میں copy کرتا ہوں یہاں سے اور یہاں پہ جا کے میں اس کو paste کرتا ہوں اور اس بندے کی کرکٹ کی ویب سیٹ بھی ہے اور ڈاغز لائن یہ بھی اس ویب سیٹ پہ بھی بندہ کام کر رہا ہے اس کو میں نے open کیا اور یہ expired ہو گیا یہ اس کی ویب سیٹ لیکن still google ایڈسنس کے course یہ use کر رہا ہے اب اس طرح مجھے کیا ہو رہا ہے تھوڑا سا میں explore کر رہا ہوں چیزیں میرے پاس اور اور چیزیں آ رہی ہیں اس طرح آپ اور نئی چیز find out کرو آپ lottery بھی چلے جاؤ آپ results کی ویب سیٹ دیکھو آپ بہت سارے options ہیں like ویب سیٹ بنی ہوئی ہیں تو ان کا تھوڑا سا explore کر لیتے ہیں love calculator کے ہم blocks open کر رہے ہیں ان blocks میں دیکھتا ہوں اگر اس نے google ایڈسنس اپروف کیا ہوا like اس نے تو نہیں کیا ہوا اس نے دیکھتے ہیں یہ suri click کی ویب سیٹ تھی love calculator والے نے نہیں ایڈسنس اپروف کیا ہوا ہے تھے یہ مجھے sign نظر آیا ہے اس کا چیک کر لیتے ہیں source code میں اس نے ایک code add کیا ہوا ہے اب اس کو دیکھتے ہیں کہ love calculator والے نے اور ویب سیٹ ایڈ کی ہوئی ہیں کہ نہیں نہیں جی my love calculator اس نے ایک ہی ویب سیٹ اپروف کیا ہوا ہے اس کی اور ایڈسنس ویب سیٹ نہیں ہیں تو یہ بسیکلی research and analysis کر رہا ہوں میں کہ مجھے اور بھی love calculator جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ یوز کر رہے ہیں ان کی اور مجھے ویب سیٹ مل جائیں اب اس نے بھی google ایڈسنس اپروف کیا ہوا ہے سمپل again وہی step میں یوز کروں گا میرے سامنے آ جاتی ہیں جی ان کی یہ like ڈیس جنہیں کو میں نے کوپی کیا میرے پاس تین تین نیچز آگئی ہیں love calculator dream dream proie کی ویب سیٹ آگئی ہے اور یہ tech neruto like یہ i think وہ games یا movies سے related یہ نیچ ہے اب یہ اس کی ویب سیٹ اوپن نہیں ہو رہی لیکن یہ کہ ہمیں نیچز بڑی اچھی چی مل رہی ہیں تو اس طرح ہم ڈیلی کے دس سے پندرہ ہم ویب سیٹ کو explode کریں گے تو ہمارے پاس کافی نیچیز آ جائیں گی اس بندے نے یہ calculator کی ویب سیٹ بنائی ہوئی ہے یہاں سے آپ ideas لے لو finance calculator یہ دوسرا دیسرا calculator کی ویب سیٹ بنی ہوئی ہے تو یہاں سے ہمیں اور ideas مل رہے ہیں تو یہ تھا basically اب یہاں پہ دیکھیں یہ time card with military time converter ہے two shift calculator payroll calculator کافی نیچز میرے پاس آگئی ہیں تو اس طرح آپ explode کریں گے تو آپ کے پاس thousands of niches آ جائیں گے یہ تھا basically idea جو آپ لگوں کے ساتھ share کرنا تھا جو کہ mostly paid courses میں کروائے جاتا ہے لیکن میں نے آپ کو free منٹ دیا hope so آپ نے اس کو enjoy کیا ہوگا اس کو test کریں again and again اور different niches find out کریں اور niches find out کر کے مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ نے کون سی niche find out کی ہے میرے اس method کے تروں کیونکہ یہ method free ہے جو آپ کے لئے میں نے لیا free منٹ نچes find out کریں اور مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ نے کوئی niche unique سی find out کی ہے تو وہ میرے ساتھ ضرور share کیجئے گا اور feedback بھی لازمی دیجئے گا کہ یہ آج کی ویڈیو کیسی آپ کو لگی یہ آج کے لئے اتنا کافی تھا thank you so much